اتنی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا بھی شیخ کرتے ہوئے بھی یہاں پر نجر آ رہے ہیں بھاگوان کو ہوگ چڑھایا جا رہا ہے بھاگوان کا دگدہ بھی شیخ کیا جا رہا ہے یہ تصویر چھوٹی کاشی کے ہر شوالے میں اس طرح دیکھنے کو ملے گی کہ آج ماں شیغراتلی کا دن ہے چھوٹی کاشی کے اندر ایسے بھی وندیر ہے جو سال میں ماں شیغراتلی کے دن کھلتے ہیں ان میں درشنوں کے لیے بھکتوں کی جو آفتہ ہے وہ عمرتی ہے ایک سے ایٹھ کلومیٹر لمبی کتارے لگتی ہیں اور ات کے بعد شروع ہوتا ہے بھاگوان شیو کے حراتنا قطع یہ تصویریں اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ یہ بھاگوان شیو کو چھڑھانے والے پھول اور بیل پتھوں جیٹھ نہیں جائیں اس کے لیے دوسرے شہروں سے سیکھ لیتے ہوئے ہمارے دیوالے انہیں یہ کہتے ہیں جائپو نگر نگم کے ساتھ بنکہ ان پھولوں اور جو بیل پتھ ہیں ان کو اکتل کرنے کا کام نگر نگم کرے گا اور اس کے ساتھ ان کے جو پھول اور بیل پتھ ہیں ان سے جائلی خات بڑھائی جائے گی جو کی اوپیو جی ہوگی جو بیٹھ نہیں جائے گی لیکن تصویریں ایک عدبود ہیں دیکھ رہے ہیں جو لوگ بلکل بلکل بیپک واقعی میں عدبود تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ وہاں پر سرکشہ کی ویبستائیں بھی ہیں لوگوں کو سمسیائے نہ ہوں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور لگاتار بھگوان کا جلا بھیشے کیا کہا جاتا ہے کہ بھگوان شنکر چونکہ بڑے رودر روپ میں رہتے ہیں بھولے ضرور ہیں لیکن اگر گصہ آتا ہے تو ترینیتر بھی کھولتے ہیں اور سرشٹی کو پلٹ بھی سکتے ہیں اس لیے دگدہ بھیشے کر کے ان کے مستشک کو تھنڈا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جلا بھیشے کر کے ان کو شیتلتہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہی شاید بھکتوں کا ایک جو پارمپریک روپ سے طریقہ رہا ہے بھگوان کو پرسند کرنے کا وہ چلا آ رہا ہے کوٹا کا رکھ کرتے ہیں ہمانشو مطل وہاں پر موجود ہے آپ سے کچھ دیر پہلے وہاں پر ہمانشو جو تصویر دکھا رہے تھے شیولنگو کی عدبود تھی واقعی میں ہمانشو فیلحال کیا کچھ تیاری اور کیا تصویر ہے آسے دیکھئے اس وقت ہم کوٹا کے شوپری دھام پر ہیں جو اپنے اپنے خاص ہے شو بہاں سے وراتری کا مہاپرم ہے تو تصویر بھی عدبود ہے بہت خاص ہے یہ دیکھئے آپ گیارہ فٹ کا سیولنگ جو کی گیارہ ٹن کا سیولنگ ہے اور گیارہ فٹ کا سیولنگ ہے چاروں طرف آپ بھکتوں کی جو بھیڑ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں صبح سے یہ جو سیلاب ہے وہ یہاں پر امڑا ہوا ہے یہ شوپری دھام ہے شوپری دھام ہے شوپری دھام ہے ایسے اتنی تعداد میں جو سیولنگ ہے وہ یہاں پر موجود ہے بھکتوں کی جو بھیڑ ہے وہ امڑی ہوئی ہے صاحب یہاں کی جو مہیمہ ہے وہ بہت خاص ہے کہاں سے درسن کرنے کے لیے آئے ہیں اور کیا مہیمہ مانتے ہیں یہاں کی میں سمیہ جیپور سے آیا ہوں اور میں ایکسین ہوں یہاں پر سن دوہزار پاک سن دوہزار پاک سے جڑاؤں میں یہاں پر اور اس اشرم کی اس جگہ کی اتنی مہمہ ہے کہ یہاں پر گروہ مہراج کی کرپا سے اور پانسو پچیس سیولنگ اسطحفت ہے یہاں پر جو سیولنگ ہے جو میرے دائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے اسٹی دادو کی سیولنگ یہاں اسطحفت تھی گروہ مہراج کی کرپا سے اس کو یہاں اسطحفت کر کے یہاں ہندوستان میں سب سے بڑا سیولنگ اسطحفت ایک ساتھ پانسو پچیس سیولنگ کے درسن کر کے کیسا لگتا ہے بلکل بلکل گنجا ایمان ہے پوری طریقے سے واتا ورن میں بھکتی رس جو ہے وہ گھل چکا ہے کچھ ہی سمیں میں فاغ کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو کہ موسم شروع ہو گیا ہے تو ایسے میں ایک طرف مہاشیوراتری اس کے بعد خولی کا آگمن یہ جتےوخاروں کا سلسلہ ہے وہ اپنے آپ میں ادھوتھ سا سیوگ بناتا ہے اور لوگ پوری طریقے سے اسی بھکتی رس میں ڈوبے رہتے ہیں اور جس کی تصویریں آج دکھائی بھی پڑ رہی ہیں ہمارے ساتھ اودائے پور سے بھی ابیناش جگناوت ہے رکھ کر لیتے ہیں ابیناش کیا کچھ وہاں پر فلال تصویریں دیکھ پا رہے ہیں اب لگاتار چونکہ بھکت آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ابھی لگتا ہے کہ کتنی تعداد آج یہاں پر آنے والی ہے جی ملکل جیلو کا شہر اور آج کی مہادیو کا پر ہو ہے نیلکنٹ کا پر ہو ہے تو ملکل جیلو کا شہر نیلکنٹ کی بھکتی میں رنگا ہوا ہے میں ابھی مہاکالیشوار مندیر میں ہوں شہر کا سب سے پیچن مندیر ہے جی اپنے چینل کے ماجم سے پورے درشکوں کو ہم وہ مہاکالیشوار کا جو سیولنگ ہے اس کے درشن میں پہلے کرانا چاہوں گا پورے مندیر کو آج سیولاتری کا پر ہوئے تو یہاں پہ بھو سجاوٹ کی گئی ہے اور یہ مہاکالیشوار مندیر جو ہے سب سے پورانا پراشن مندیر یہاں پہ دیپور کا مانا جاتا ہے میوار کا مانا جاتا ہے اور اپنا ایک آستہ کا کیندر ہے تمام جو یہاں پہ بھکت جو آتے ہیں یہ بھکت آتے ہیں ان کی آستہ کا کیندر مہاکالیشوار مندیر یہاں پہ ہے شہراتری کا پر ہوئے بیہت خاص دین ہے تو پورے مندیر کی بھو یہاں پہ سجاوٹ کی گئی ہے اور آل صبح تین مجھے آج مندیر میں جو پڑھ جو ہے وہ کھل گے تر اس کے بعد سے لگاتار یہاں پہ بکتوں کے آنے کا کرم جو ہے وہ انورت نیرنتر جاری ہے بڑی سنخیہ میں یہاں پہ بکت پہنچ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ یہاں پہ کتارے بنائی گئی ہے محلاؤں کی الگ کتار پروشوں کی الگ کتار اور کتار عبد لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور آج بھگوان مہادر کو بل پتر آگ کے پشپ اور شیوپل بیٹھ کر کے اپنی منوکامنا پورنے کرنے کا آشیوات مانگ رہے ہیں پورے دن اسی طرح سے یہاں پہ بکتوں کا سیلاب امڑے گا اور قریب جو بتایا جارہا ہے ایک لاکھ سے بھی ادھک شیو بکت یہاں پہ آتی اور درسل کریں گے چار پرہر کی وشش یہاں پہ اجا ارچلا کی جائے گی اور اس کے علاوہ شام کو یہاں پہ بھو یہاں آردھی کا آجن ہوگا بھکتی سندھیا کا یہاں پہ آج ہوگا پورے دن آج جو شہر جو ہے کیونکہ میوار میں آرادھی دیل کی روپ میں بھگوان ایک لنگ ناکھ پہ پوجا جاتا ہے تو پورا میوار آج اپنے آرادھی دیل کی بھکتی میں یہاں پہ رنگا ہوا نجر آئے گا بلکہ لیک لنگ جی مہاراج کی تو پوجا ارچنا ہوگی ہی اور ساتھیزاد مہاکال پربو کے درشن بھی آپ نے کرائے اور کہتے ہیں کہ اکال مرتب وہ مرے جو کام کرے چندال کا اور کال بھی اس کا کیا کرے جو بھکتہو مہاکال کا تو یہی مہاکال اشور بارہ جیتر لنگوں کے علاوہ بھی اسی طریقے کے جو پراشین شیوالہ ہیں جو مندر ہیں وہاں پر کچھ اسی طریقے کی تصویریں دکھائی پڑ رہی ہیں آشیش شوہان بھی جائپور سے موجود ہیں آشیش آپ کے پاس آتے ہیں بہت سارے بھکتوں سے آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے فلحال کیا تیاریاں اور کس طریقے کی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں جدی کے فلحال میں تصویریں یہاں پر دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر لگنبی رمی کتار یہاں پر صبح سے ہی لگے ہوئی ہے بھولے کو بھکتوں کو رجھانے کے لیے جس طریقے سے یہاں پر کتار ہے وہ دیکھنے لائق ہے اور سب ہی اپنے اپنے طریقے سے بھولی نات کو یہاں پر رجھانے میں لگے ہوئے ہیں ہم ایک بار تارکیشو مہادے اور مندر کی یہاں پر درشن بھی کرانا چاہیں گے جو بھکتے یہاں پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہ سیدھا زیر آدیستان نیوز کے مادھیم سے یہاں پر دیکھ سکیں گے اور درشن کر سکیں گے سیدھا لائف درشن ہم کرا رہے ہیں بھولے کے بھکتوں کے لیے جو یہاں پر لائنس میں نہیں لگ پا رہے ہیں یا جو کسی کارنوش یہاں پر اندر نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہ یہاں پر بھولی نات کے درشن کر سکتے ہیں لوگ لگاتار یہاں پر بلپت ارپت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو جلابی شیخ ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے پنچامل سے ابھی شیخ کیا جا رہا ہے اور سبھی لوگ اپنے اپنے طریقے سے یہاں پر پوجا میں لین ہے بھکتی میں لین ہے تمام جو یہاں پر تیاریا ہے کیونکہ رات دیر شام تک یہاں پر اسی طریقے سے کرم ہے وہ لگاتار یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ایک لاکھ بلپتروں کے یہاں پر جھاکی ہے وہ شام کو سجائی جائے گی اور جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بھولی نات کو یدی کہہ سکتے ہیں ہم بھانگ کا پرساد نہیں چڑھاتے ہیں تو وہ پرساد بھی ادھورہ مانا جاتا ہے تو بھانگ یہاں پر گھوٹی جا رہی ہے بھولی نات کو چڑھانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام طریقے جو پوجا ارسنا ہے وہ لگاتار یہاں پر کی جا رہی ہے تو بھولی نات کو جو منانے کا یہاں پر منو کامنا ہے ان سے مانگتے ہیں وہ یہاں پر پون ہو جاتی ہے چیپور کا سب کی پہچیر مندل ہے آپ دیکھئے کہ کیا بھگوان بھولی نات کو جو چیزیں پسند ہیں وہ کتنی پراکرتک ہیں کتنی نیچرل ہیں بیلپتر وہ چڑھتا ہے بھگوان بھانگ اور دھتورہ چڑھتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو باقی پرساد کے طور پر بھی چیزیں چڑھائی جاتی ہیں ان کا سیون کرتے ہیں اور یہی دکھائی پڑ رہا ہے اور یہی ستیاں یہی تصویریں دکھائی پڑ رہے ہیں آج پورے دن ایسا ہی ماحول دکھائی پڑنے والا ہے آپ لوگوں سے اور بھی بات کریں گے اور بھی چرچہ کریں گے اور بھی جو آپ کے ساتھ میں وہاں پر مندیروں میں بھگت موجود ہیں کوشش کریں گے کہ ان لوگوں سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کی منو کامنا ہے سننے کی کوشش